اسلام علیکم میں ہوں سردار سویل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائیس آف آزارہ وزیراعظم ازاد کشمی راجہ فاروق ایدر بیان کرتے ہوئے جذبات میں آ کر رو پڑے لوگ دیکھ ہیں آپ کی طرف میں میں اس کے مطالبہ کرتا ہوں آپ سے آپ آخری کشمیری کے پر رکے انتظار کرتے ہیں یہ کہے آخر آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ازاد کشمی راجہ فاروق ایدر بیان کرتے ہیں وہ کشمیری پارے گئے تو اٹھال ہے آپ کے آگے یہ ازاد کشمیری اور کشمیری آج بھی ایک لائن ہے وہ خجراب سے شروع ہوتی ہے نیچے تک جاتی ہے چالپورٹ کے آگے پر جاتی ہے ایک تیک ورنگ باؤن رہی ہے اوپر اس کو تو آلائن اور پاٹرول کیا تھا لیکن شملہ ایگریمنٹ سے اندوستان تصبردار اٹھکا اب یہ سیز فارلائن اور ریاست جمہور کشمیری پدر آگا سنیل سے سندال اس کی صورت دال پر واپس دے گئے جناب راجہ محمد خاروق حدر پھر چور سلاسل میں شنور ازلی ہے پھر چور سلاسل میں شنور ازلی ہے پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے غارت گریہ اہل ستم بھی کوئی دیکھے تلچن میں کوئی پھول نہ گنچا دکلی ہے ہم راہ روے دشت بلا روز عزل سے ہم راہ روے دشت بلا روز عزل سے اور کافلہ سالہ روزہ نبر علی ہے جناب وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب مرکزی بزرائی کرام زومائی ازاد کشمیل انٹرنیشنل بیڈیا و لوکل بیڈیا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو نمبر بھائی پاکستان کے صدود یہاں پر تشریف فرما جو ان سب کا شکریہ لا کرتا ہوں میں تمام سیگل سوسائٹی کا شکر گزار ہوں پاکستان کے عوام کا شکر گزار ہوں کس کروہ عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا رشتہ جو بھر پر سال پہلے یا اگر میں تیشہ جاؤں تو سال جوالیس میں جو قائد عظم نے رہاست جمہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا آج بھی اسی طرح سے قائم ہے جس طرح روزہ اگل سے قائم ہے جنابے والا جنابے وزیراعظم پانچ اگست کے بعد حکود پاکستان نے جو اگرامات اٹھائے ہیں کشمیر کے حوالے سے درہنے ملک کیا درہنے ملک اس میں ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر کے قربانیاں اور آپ کی کوشش سے جو ایو 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 ایچ سی آر کی مصر چار شیٹ بینالکوم اس سطح پر ہندوستان کے خلاف دی گئی ہے ہم اس میں اس کے شکر بلا رہے ہیں جنابے والا آج چالیس وار روز ہے آج چالیس وار روز ہے کراف سے جمہ کشمیر کا دنیا کے سب سے بڑی اپن ہے ریز بنا کے رکھے آج دوستان میں اور کوئی خبر رہی ہے ہمیں اپنے پیاروں کی اپنے عزیزوں کی اپنے بھائیوں کی اپنی بہنوں کی اپنی بیٹیوں کی کہ وہ کس طرح سے زندگی گزارے چند درہوز پہلے میں برطانیہ میں مقیم تھا تو ہمارا ایک بھائی جو کشمیر سے آیا اسے میں نے پوچھا کہ کیسے دن گزارے کشمیریوں کے اس سے کہا نبی بات کرنے پاس اس سے کہا ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ذلت کی زندگی گزارنے پر مجمور کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر لیکن موٹیوں یا کوئی بھی وہ ہمارے سوچنے قضم کا پوڑ نہیں سکتا اس لئے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج چاریس وار روز ہے کشمیر کے اندر جو جبر ستم جو ہے انہوں نے روا رکھا آج محرم کا مہینہ بھی ہے آج امام حسین کی قربانی بھی آپ نے یاد دلاتی ہے کہ ظلم کے آگے جبر کے آگے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اپنا سر نہیں جکا نہیں ہے سبق ہے آج کے مہینے میں اور جو کچھ کشمیریوں نے کیا ہے اس کے بارے میں ارز کر رہا چاہتا ہوں سر بخر سے سمور ملت بیضا کو کیا تم نے میں بھی حیرت ہوئی تقوام جہاں آج کی رات سر خرو ملت بیضا کو کیا تم نے میں بھی حیرت ہوئی آج جہاں آج جہاں آج آج کی رات تو یہ میں آپ سے ارز کر رہا چاہتا ہوں جناب وزیراعظم انشاءاللہ تعالیٰ کشمیری اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے انشاءاللہ نزیز اس وقت تک وہ جو جو جاری رکھی جائے گی کہ جب تک ان کا حق جو ہے بنیادی حق نہیں مل جاتا کہ رائش ہماری کے ساتھ اپنے مستقبل کا فضلہ خود کرے آج آپ سے یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں سارے ازاد کشمیر کے اندر امام سیز فار لائن کو روح رہا جاتے ہیں اس کو گراس کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنا کوئی پیغام اس بارے میں ازاد کشمیر کو انجام دیجئے آج اللہ کے فضل کرم سے ازاد کشمیر کی ساری کی عادت یہ ایک پیج پر ہے انشاءاللہ ازاد کشمیر کے حوالے سے اور ہم اپنے پاکستانی پھائیوں کے ساتھ کھڑے ہم اس بارے میں میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اندرستان لیرے خالدہ صاحب کو مطور خاص مختم کر کے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کھڑا آپ کو دو طرفہ مذاکرات کی جو پیشکش کرے گا خدا کے لیے دو طرفہ مذاکرات ان پر چلا جاتا ہے اس لئے اس جاہل میں نہ آئیے مجھے امید ہے کہ آپ ہندوستان کی ریشہ دو طرفہ بچپور اندرستان میں جو پتاکستان کریں گے یہاں میں یہ بھی بزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شملہ پاہدہ اپنی موت پر چکا اسے کے 35ے کو ختم کر رہے کے بعد شملہ پاہدہ کے کوئی امیر خریصیت نہیں ہے اور انشاءاللہ 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 اندرستان کے آخر میں ایک بیندرقام میں کشمیر کانفرنس جو ہے وہ ازاد کشمیر میں ملکت کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے میں آپ سے بزارش کرنا چاہوں گا کیونکہ برکزی خطاب آپ نے کر رہا ہے میں زیادہ دیر آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن آخر میں ایک شہر آپ کے لئے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت نے دی ہے تمہیں چارہ گلی کی مولت وقت نے دی ہے تمہیں چارہ گلی کی مولت آج کی رات مسیحہ نفسہ آج کی رات یہ آپ کے لئے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کے لئے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ آپ نے زبادہ رہی ہے بیسے جب لیر حضر پاکستان کے کشمیریوں کو اس جبر ستم سے لجات دلوائے اس لئے کہ کشمیریوں اس طرح بھی اور اس طرح بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے اور آخری بات جو میں اس دن میں آپ کو شکریہ دار ہوں آپ نے چودہ تاریخ کو زفرہ پاکستان شریف لائے کشمیری قصہ جگجیدی کے دن جس دن پاکستان کا دن تھا پھر پدرہ کو بھی آپ نے جو مظاہرہ جو ہے یہاں پر پورے پاکستان کے اندرگے اس کو بھی منصرک کیا چیس سبر کو بھی منصرک کیا میں آپ کا شکریہ دار ہوں میں اپنے فاجر پاکستان پر پورا مجھے یقین اور امید ہے کہ انشاءالت اللہ وہ جب وقت آیا